بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دو دن ہوئے جو میں نے پہلے آپ کو وہ پورٹلی ٹکور والی والا ایک نسکہ بتایا تھا وہ بہت اچھا ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے نا وہ تھوڑی سی مہنگی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی کوئی دونڈوم ہے آپ کے لئے وہ ٹکور کا نسکہ جس میں آپ کا بلکل معمولی سے پیسے لگیں اور باقی سالہ سے ساودر سے ہی آپ کو مخط میں مل جائے تو میں نے سوچ سوچ کے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ سوچتا تھا وہ چیز لے ہوں لیکن پھر میں جے ایک بہت اچھا نسکہ ملا جو مجھے بھی پسند آیا اور کام کرنے والا بھی ہے اور ہے بھی فری میں تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ فری والا نسکہ ہے تو کیسا ہوگا یہ آپ نے ایک دفعہ زمانہ ضرور ہے تو پھر مجھے بتانا ہوں کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کئی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل فری ملتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کیا اس نے اس نے کیا کرنا ہے یہ تو ایسے ہی پڑی ہے لیکن وہ اس وقت اسی چیز کا کام ہوتا ہے وہ مرض کو جر سے نکال دیتی ہے تو اسی لیے یہ اللہ تعالی کی بنائی چیزیں ہیں کسی چیز کو معمولی چیز نہ سمجھو شفاہ میرے اللہ تعالی نے دینی ہے پتہ نہیں کس چیز سے دے دینی ہے تو یہ جو ہاتھ پہ آتھ دار کے بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا پھر وہ ایسے ہی ان کی زندگی ایسے ہی گزرتی ہے تو جو اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں یہ بھی شفاہ کا ایک ٹیم ہوتا ہے آپ کو بتاؤں کہ یہ قدرتی ایک سلسلہ ہے ایسا سزا کا کیوں؟ یہ جو مادہ نکالتے ہیں بچے یہ اتنی قیمتی چیز ہے اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کا متبادل ہی کوئی نہیں کوئی متبادل نہیں ہے اس کا یہ سمجھنے کے یہ انسانی روح ہے انسان کے جو ہے یہ جوہر انسانی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھو کتنی مشکل سے یہ پیدا ہوتی ہے بہت مشکل سے تو اگر ہمیں تو نظر نہیں آتی لیکن پتا چلتا ہے نا کس طرح خون بنتا ہے کس طرح اچھا کھانا کھاتے ہیں جو پھل کھاتے ہیں اچھی چیزیں کھاتے ہیں تھوڑا سا خون بنتا ہے اس خون کو پھر جیسے مکھن نکالتے ہیں لڑکیں مدانی کے ساتھ یا ایسے خون لڑکا جاتا ہے تو یہ چیز بنتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس میں بقائے انسان رکھی ہے اس میں انسان کی پدائش ہے تو اس لیے میں بار بار تو اس لیے آپ کو بتاتا ہوں میں تو بتانا ہی ہے تاکہ ہم اللہ تعالی کے ہاں سرخ روح ہو جائے کہ یا اللہ ہم تو بنا کرتے تھے بتاتے تھے سب کچھ ابھی نہیں وہ باز ہے تو یہ ان کی بات ہے چلو ٹھیک ہے ویڈیو لنبی ہو جائے گی میں آپ کو نسکہ بتاتا ہوں چار پانچ چیزیں ہیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ ادھر سے فری مل جائیں گی دو تین چیزیں آپ کو دو چیزیں لانی پڑیں گی بزار سے وہ بھی سستی ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے یہ جہاں پر گھوڑوں کو کھڑیے نہیں لگاتے اتنا بڑا انہوں نے وہ پکڑیا ہوتا ہے وہ ایسے وہ چیزیں اتارنے والا ان کے ناہوں جو وہ ناہوں جو اتارتے ہیں وہ گھوڑوں کے ناخن جو ہے یہ آپ نے ایک سٹانگ لے لینے ہیں اگر آپ کے سامنے کسی سیاہ گھوڑے کا ارتا رہا ہو تو وہ اسی وقت آپ اسے پکڑ لیں ایک چھٹانگ یہ لینے اور ایک چھٹانگ آپ گھدے کے سم لینے گھوڑے کے سم اور گھدے کے سم وہ بھی گھدہ جو سیاہ رہنکہ ہو تو اسی زیادہ بہتر ہے نہ ملے تو پھر کوئی بات نہیں ایک چھٹانگی وہ لے لینے آئے اور ہاتھی کے سم یہ آپ کو بزار سے مل جائیں گے اتنے مہنگے نہیں ہیں مل جائیں گے پنساریوں کی دنکانوں پر ہوتے ہیں یہ تین چیزیں یہ ہو گئی چوتھی چیز آپ نے لے لی ہیں مال کنگنی چوتھی چیز آپ نے مال کنگنی لینی ہے یہ بھی ایک چھٹانگ ہی لے لیں اگر نہیں پیسے تو کوئی بات نہیں ایک تولہ لے لیں بیشا کے ایک تولہ سے شروع کریں ایک تولہ لے لیں ٹھیک ہے اور آمبہ حلدی یہ بھی ایک تولہ لے لیں اور وہ جو تینوں جو جانوروں کے سم ہیں ان کو کوڑ کے بری کر لیں اور کپر چھان کریں کپر چھان کر کے جو آپ کو وہ بھی تولہ تولہ چاہیے ان میں سے وہ جب جو بلکل بری ہو جائے وہ تولہ ایک ایک تولہ تینوں جو آئے وہ پہلے گھوڑے کے سم ایک تولہ تولے پھر وہ گھوڑے کے سم ایک تولہ تولے جو بری کیے ہوئے باقی بیشا کے سنبھال لیں اور جو بری کپر چھان میں نیچے آئیں وہ ہی ایک تولہ تول لیں نہ اتنی منت کریں ایک تولہ ہی بہت ہیں اور وہ ہاں ٹھیکے بھی سمجھو ہے ان کو بھی بری کر لیں اور وہ بھی ایک تولہ تول لیں اور یہ مالکنگ بھی تو آسانی سے پیس جاتی ہے کسی بھی چیز سے وہ سل بٹے سے بھی پیس جائے گی وہ گرینڈر میں بھی بلکل پیس جاتی ہے آپ کسی کھڑ لے بھی دو چار ایسے لگڑے لگائیں گا تو یہ پیس جائے گی تو آم با حردی وہ چٹووٹے میں کوٹ لیں ان چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے ان کی آپ نے چھ ساتھ آٹھ پوٹنیاں بنا لیں کم بھی بنا سکتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے ساتھ آٹھ ہی بنانی ہیں زیادہ ہی آپ نے صاحب سے خراب جتنا ہے وہ آپ نے سودا بنایا ہوا ہے وہ دیکھنا کتنی دیر چلتا ہے کیونکہ یہ ایک پوٹنی کو دو پوٹنیاں یہ جو میں بتانے لگا ہوں آگے یہ آپ نے گائے کا گی یہ تین چار تولے لے لینا ہے چار تولے لے لیں یہ اور پیاز کا پانی یہ بھی چار تولے لے لیں گی کو گرم کر کے پیاز کا پانی اس میں ڈال دیں اور اچھی طرح جو ہے وہ اس کو پکائیں تاکہ یہ پانی جو ہے آدھے سے زیادہ جل جائے تھوڑا سا پانی اس میں رہے لیکن زیادہ تر جل جائے پانی وہ جلے گا تو اس میں اس کا اثر جو ہے وہ تیل میں ہی آئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ دو پوٹنیاں جو ہیں ایک ایک چمج جو ہے آدھ آدھا تولے کا وہ وزن تول کے پوٹنیاں بنا لیں دو پہلے ساریں آپ پوٹنیاں بنا لیں چھے سات آٹھ دس جتنی پوٹنیاں بن جائیں وہ بنا لیں پھر بھی آپ کے کام آئے گی جتنی وہ ضرورت ہوگی ہو جائے گی باقی سنبھال لیں دو پوٹنیاں اس میں تیل میں ڈال دیں اس کو ہلکی سی آگ پر رہنے تاکہ گرم رہے جب ایک پوٹنیاں گرم ہو جائے ایک پوٹنی کو نکال کے آپ یہ اس طرح وہ جیسے وہ پوٹنی نکالی ادھر سے تیل میں سے تو ایسے یہاں تک مالش پھر یہاں ادھر ادھر تکر پھر ادھر تکر سارا اس کو ایسے ہی وہ آپ نے اس کی ٹکور کرنی ہے جیسے میں ساج کرتے ہیں اس طرح اس کی ٹکور کرنی ہے جب وہ ٹھنڈی ہو جائے اس کو اس میں تیل میں ڈال دیں دوسری جو گرم ہوگی وہ پکڑ لیں اسی طرح آپ نے باری باری اس کو بدلتے رہنا ہے اور یہ کم از کم دس منٹ لازمی کریں اگر درمیان میں بیچ میں دانے مگارہ نکل آئے تو بے شک دو تین دن چھوڑ دیں اور گائے کا گھی اور اس میں پیاز ڈال کے جلا کے تو وہ لگائیں یہ ساتھ آٹھ دن کر کے دیکھو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ فری کا نسکہ ہے اور کتنا زبردست قسم کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے اور اور کوئی ویڈیو کریں لیکن ایک بات ہے ویڈیو تو آپ دیکھ لیتے ہیں اس کو بھائی سسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ دیکھ کے اس کے فیدہ اٹھائیں مجھے لوگوں میں کہے آپ یہ تو بتاتے ہیں نہیں یہ سسکرائب کریں میں نے کہا یار کیا کرنا ہے بتا کے نہیں کہیں 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 یہ تو میں نے اس کے کہنے سے یہ آپ سے کہہ دیا تو ٹھیک ہے اسلام علیکم